اسلام سے نہ بھاگو راہِ ادا یہی ہے اے سونے والو جاگو شمس زہاں یہی ہے اب اگر آپ کے گھٹیا میں یار لگائے جائیں میرے بھائیوں اس کے اوپر تو کوئی اٹھ کے کہہ سکتا ہے کہ جی وہ ان کی مجبوری تھی تو نوز بلہ جو ہے وہ فائدہ اٹھایا گیا مجبوری کا سماج میں اجازت نہیں ہے وغیرہ 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 اور خاص طور پر ایسی موقع پر جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی یہ قول بھی ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب حضرت جوہریہ رضی اللہ عنہ ہمارے گھر پہ آئیں اور دروازے پہ آئیں تو میرا مانتھا ٹھونکا اور میں نے کہا یہ بہت خوبصورت ہے جیسا میرے قلب پر ان کی شکل صورت کا اثر ہوا ہے وہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب پر بھی ایسا ہی اثر نہ ہو اور اگر ایسا اثر ہوا تو آپ اسے شادی کر لیں گے تو میرے بھائیو میں عجیب میں حیران ہوتا ہوں آپ کون سے مسلمان ہیں کس طرح کے مسلمان ہیں کہ آپ کو اسلامی تاریخ کا ہی نہیں پتا آپ باتیں بڑھ بڑھ کے کر دیتے ہیں اور آپ کو یہی نہیں پتا کہ ایسی باتیں یہ میں بار بار اس بات کے پر جا رہا ہوں انبیاء اور اللہ تعالیٰ کو ڈکٹیٹ کرانا ہمارا کام نہیں ہے میرے بھائیو بعض باتیں اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ وہ اس وقت اور ان حالات کے مطابق اس کی کیا مسلحت تھی کہ وہ باتیں ہوں اور آپ اٹھوٹ کے باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں بلکل اسی طرح جس طرح منکرین اور مستشرقین آج تک ہمارے بیارے نبی آنزور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں باتیں کرتے ہیں اگر آپ کو میں سے کسی کو جرد ہے تو بیان کرے یہاں پر حضرت جوہریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب واقعہ ہوا تھا آپ کی شادی کیا واقعہ ہمارے نظریک یہ حضرت جوہریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت زیادہ سعادت تھی نیک خاتون ہوں گی ضرور جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا لیکن آپ اپنے میار لگا کے پھر اس واقعہ کو بتائیں اس گروپ میں کہ کیا ہوا تھا جزاک اللہ اور پھر یہ بھی بتلائیں میرے بھائیوں کہ اس وقت وہ جو رقم کی وہ جو آپ کرزہ لینے آئی تھی اور اس کے بدلے آپ کو یہ کہا گیا کہ میرے سے شادی کر لو تو آپ کی میاروں کے مطابق کہ کیا یہ کسی مجلوم عورت کیسی عورت جس کے پاس پیسے نہیں تھے آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر کہ کیا اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا گیا کچھ شرم کرو حیاء کرو میرے بھائیوں پیارے بھائیوں اس کے بعد اگلی جو بات جس کا خاکستار نے جواب دیا اگلہ اطراز وہ یہ تھا کہ اس گروپ میں بار بار یہ بات کی گئی کہ جی محمدی بیگم والی جو پیشنگ ہوئی ہے اس سے ملتی جلتی ہمیں مثال نہ دیں بلکہ ایسی مثال دیں پچھلے انبیاء کی جو کہ سو فیصد ویسی ہی مثال ہو اور اس کی وجہ یہ بنی کہ ہم جب ان لوگوں کو یہ کہتے تھے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالی سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر چالیس ہے غالباً یا چوالیس ہے جس میں اللہ تعالی یہ کیا گیا تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ انبیاء کے اوپر ملتے جلتے اطرازات کیے جاتے ہیں ہم جب وہ پیش کرتے تھے تو یہ لوگ جان پوچھ کر کیونکہ وہاں پر تو یہ لوگ پھنس جاتے تھے ملتی جلتی مثالیں تو جیسا کہ میں نے ابھی بھی یہ بھی مثال اوپر آپ کو دی حضرت جوہریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور آگے بھی حضرت زینب کی ایک مثال آئے گی تو اس کے اوپر یہ پھر کہتے تھے نہیں 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 سو فیصد ویسی ہی مثال دیں تو اس کا جواب خاک سار نے یہاں پر دیا الحمدللہ پھر ایک بات بار بار اس گروپ نے ہوئی کہ جناب ہمیں ملتی جلتی مثال نہ دیں گویا سو فیصد ہمیں ویسی ہی مثال دیں پچھلے کسی نبی سے ملتی جلتی نہیں چاہیے آپ لوگوں کو ہے جی آپ لوگ کو کوئی نوز بللہ اللہ تعالیٰ سے بھی بڑھ کے ہیں جی اچھا اب بات یہ ہے میرے بھائیو یہ جو عجیب آپ نے میار بنایا کہ اگزیکلی ویسی ہی مثال ہو اب میں یہ یہ بات یہ میار آپ کے اوپر آج لوٹا رہا ہوں اور مجھے ایسا مسلمان چاہیے ایسا مجاہد ختم نبوت چاہیے جو میری اس بات کا جواب دے اب اگر کوئی آپ کو یہ کہے کہ جناب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نو سال کی جو ہیں عورت سے شادی کی یا چھوٹی عمر کی عورت سے شادی کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین حضرت امہ جو ہیں ہماری مومنوں کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ کو کیا اٹھکی آکے کہہ دے آپ جیسا میار لگا کے کہ جناب ہمیں اگزیکلی ایسی مثال کسی اور نبی سے دکھاؤ آپ دیکھیں اگزیکلی مثال دکھلانے کی آپ لوگوں کا غالباً وجہ یہ بنتی ہے کہ آپ کہتے ہیں جب تک وہی مثال بینے ہی نہیں دکھلاوگے ہم اس شخص کو یعنی حضرت مرزا صاحب کو نبی کیوں مانے نبی ایسی بات کر ہی نہیں سکتا تو میرے بھائیو آپ کی اوپر وہ آپ کی بات الٹاتے ہوئے الزامی جواب کے طور پر آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی اور نبی کی مثال ہمیں بتلائیں جس نے جو ہے چھوٹی عمر کی عورت سے شادی کی ہو آپ کا میار ہے نا آپ کہتے ہیں اگزیکٹ ہوگا تو پھر نبی نوزباللہ سچا جو ہے آپ سچا مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے پھر اسی طرح جو ابھی میں نے بیان کیا ہے حضرت جوائریہ کے ساتھ شادی کا واقعہ یہ اس طرح کی اگزیکٹ مثال دیں پھر ہمیں پھر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو آپ کی شادی کا واقعہ ہے ہمیں بین ہی وہی مثال دیں ورنہ دیکھیں آپ لوگوں کو پھر حیاء آنی چاہیے اس لیے کہ جو میار آپ بناتے ہیں غیر اسلامی غیر قرآنی غیر اخلاقی اس کے مطابق تو جناب یہ جو منکرین یہاں بیٹھے ہیں اور یہ مشتشرکین کے بھائی یہاں بیٹھے ہیں بڑھ بڑھ کے باتیں کرتے ہیں آپ لوگ مسلمان کیوں ہو اگر یہی آپ کا میار ہے کہ جب تک بینے ہی وہی مثال دوسرے انبیاء سے نہ دکھنا تو وہ شخص نبی نہیں ہو سکتا تو پھر آپ لوگ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی کیوں مانتے ہو سوچئے گا میرے بھائیو کیوں میں بتلا رہا ہوں کہ آپ کے میار غلط ہیں جو میرے بھائیو میں اس لیے آپ کو صرف بتلا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے سارے انبیاء سچے ہیں آپ کے میار غلط ہیں غیر اسلامی ہیں غیر قرآنی ہیں اس طرح دوستو ایک اطراز یہ بار بار کیا جاتا ہے اور اس گروپ میں بھی ہوا کہ جی شادی تو نہ ہوئی اور اگر شادی نہیں ہوئی تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا آٹومیٹکلی کہ وہ پیشنگ ہوئی پوری نہیں ہوئی اس کا جواب حاضر ہے پھر بار بار اس جگہ اس گروپ میں یہ کہا گیا کہ جناب شادی تو نہ ہوئی شادی تو نہ ہوئی میرے بھائیو ہم کتنی دفعہ آپ کو اس بات کا جواب دیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو اس نے پیشنگ ہوئی کی تھی اس کے مطابق جو حالات ہو گئے تھے اس کے مطابق شادی ہو جاتی تو پیشنگ ہوئی جھوٹی نکلنی تھی آپ کو یہ بات سمجھے نہیں آرہی ٹھیک ہے شادی ہو جاتی تو پیشنگ ہوئی جھوٹی نکلنی تھی لیکن آپ کو یہ بات سمجھے نہیں آرہی کہتے شادی نہیں ہوئی شادی نہیں ہوئی شادی نہیں ہوئی حضرت مرزا صاحب نے فرمایا کہ یہ شرطی پیشنگ ہوئی تھی ہم آپ کو بتلا رہے ہیں مرزا صاحب کی تحریریں دکھنا رہے ہیں لیکن آپ ہیں کہ آدھی تحریر وہاں پہ لگاتے ہیں باقی ساری چبا لیتے ہیں اور پھر نعرے لکاتے ہیں سبحان اللہ اس کے بعد میرے بھائیوں جو آخری ٹاپک وہاں پر خاک سار نے ڈسکس کیا وہ تھا تقدیر مولک کو یہ جو غیرمدی ہیں اس بات کو یہ چھپاتے کیوں ہیں کہ حضرت مرزا صاحب نے اس بات کو عذاب والی بات کو یا شادی والی بات کو اس کو تقدیر مولک بھی لکھا ہے اب اس دن میں میرے بھائیوں پہلی بات تو یہ ہے وہ مجاہدین جو جہاں پر بڑھ بڑھ کے باتیں کرتے ہیں اس گروپ میں کیا وجہ ہے کہ وہ وہ حوالہ جاتو یہاں پر لگاتے ہیں جہاں پر تقدیر مبرم کا ذکر ہے لیکن وہ حوالہ لگاتے ہوئے ان کے اوپر موت تاریح ہو جاتی ہے جہاں پر حضرت مرزا صاحب نے اس کو تقدیر مولک لکھا ہے مولک کا مطلب ہے ہینگنگ ابھی کنفرم نہیں ہوئی کیوں وہ حوالے نہیں یہ لوگ لگاتے ہیں ہم تو سیدھی سی بات کرتے ہیں مرزا صاحب نے بار بار اپنی کتابوں میں لکھا کہ یہ تقدیر مولک رہے گی جب تک تقذیب نہیں کی جائے گی اگر آپ اتنے سچے ہیں تو مرزا سلطان محمد کی کوئی تقذیب انیس سو آٹھ سے پہلے کی دکھلائیں آپ کیا آپ کے بڑے بڑے مولوی نہیں دکھلا سکے میرے بھائیو ٹھیک ہے اور یہ چونکہ شرطیہ پیشنگ ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں یہ بتلایا ہے کہ لا تبدیل علی سنت اللہ اللہ تعالیٰ اپنی سنت تبدیل نہیں کیا کرتا اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے جو کہ مرزا صاحب نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو قوم جو شخص توبہ استغفار میں پڑھ جائے اللہ تعالیٰ اس قوم کو اس شخص کو سزا نہیں دیا کرتا حضرت یونس کی قوم کا واقعہ کیا آپ لوگ وہ بھول جاتے ہیں قوم نے جب توبہ استغفار کی تو اس وجہ سے قوم بچا لی گئی بلکہ الٹا یہ ہوا کہ حضرت یونس صلی اللہ علیہ السلام جو تھے ان کے پر ابتلاہ آ گیا اور پھر آپ نے دعائیں کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دعائیں سکھ لائیں اور آپ جو ہیں اسے ابتلاہ سے باہر نکلیں اس لیے آپ پتہ نہیں کون سے مسلمان ہیں بھئی لگتا ہے قرآن پاک نہیں پڑتے لیکن بہرحال یہ پیشنگوئی اللہ کے فضل سے الحمدللہ سو فیصد جس طرح خدا تعالیٰ نے بتلایا تھا وہ پوری ہوئی جب تک وہ خاندان اکڑا رہا اللہ تعالیٰ نے ان کا بندہ وار دیا اور جب انہوں نے توبہ استغفار کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ پیشنگوئی کے این مطابق رحمت کا سلوک فرمایا مرزا سلطان محمد جو تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا اور چونکہ جو واپسی ہے وہ اس کی وفات کے بعد ہونی تھی بیوہ ہونے کی حالت میں ہونی تھی اس لئے یہ شرطی پیشنگوئی تھی جس طرح کہ مرزا صاحب نے پھر حقیقتل وعی میں بیان بھی فرمایا اور اسے پہلے بھی کئی دفعہ بیان فرمایا کہ یہ شرطی پیشنگوئی ہے اور جب وہ بچ گیا ہے تو وہ اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے یہ سلوک فرمایا کہ رحمت کا سلوک کیا ان کے ساتھ ان کی توبہ کی وجہ سے ان کی استغفار کی وجہ سے محمدی بیگم کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی احمدی ہوئی ان کے بچے کو توفیق دی ان کی بینوں کی توفیق دی بہنوئی کو توفیق دی تین نسلیں وہاں پہ احمدی ہوئیں گیا ہے آپ لوگوں کو کوئی شرمو بھی آئی نہیں آتی آپ اپنے میاروں پر خدا کی باتوں کو جناب پرخنا چاہتے ہیں جزاک اللہ یہ خاکسار کی اس موضوع کے اوپر آخری آوڈیوز ہیں جس جس شرارتی نے جو جو باتیں بنانی ہیں بنائیں ہمیں کوڑی کی بھی پواہ نہیں ہے ہم تو اللہ تعالیٰ کے اور ان کی امبیاء کی سنت کے اوپر چلنے والے لوگ ہیں ہم تو اصل پیغام کو پہنچا دیتے ہیں کوئی سنیں یا نہ سنیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا تھا ہم دنڈا تو نہیں مارتے میرے بھائی اس لئے ہم نے آپ سے کہ سامنے پیغام پہنچا دیا ہے جس نے ماننا ہے مانے جس نے نہیں ماننا نہ مانے لیکن اس موضوع کے اوپر خاکسار کی یہ آخری آوڈیوز تھیں اگر اب بھی اگر کسی کو سمجھ نہیں آتی تو اب دو ہی باتیں اس ذکتی ہیں ٹھیک ہے یا تو اس بچارے کی سمجھ کیا قصور ہے وہ خود کو زیادہ کلمہ سمجھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قوانین سے اپنے آپ کو بالا سمجھتا ہے تو اللہ جانے اور وہ جانے اور دوسری بات یہ ہے کہ شرارت ہے اس کے ذہن میں تو وہ تو پھر شیطان کو بھی باتیں اللہ تعالیٰ کی سمجھنی آئی تھی خدا شیط اللہ تعالیٰ شیطان کو نہیں سمجھا سکا تھا تو میں کیا چیز ہوں ہمارے دوست کیا چیز ہیں جزاکم اللہ تعالیٰ اصل جزا دی پیارے دوستو اس آوڈیو کے بعد خاکسار کو یاد آیا کہ ایک بات مس ہو گئی تھی تو یہ آوڈیو بھی پھیجی پیارے بھائیو ایک بات میں بیان کرنا بھول گیا بار بار اس گروپ میں یہ بات کی جاتی رہی کہ یہ شادی تو نہیں ہوئی تو شادی تو نہیں ہوئی تو گویا وہ عورت تو نہیں آپ کے پاس آئی گویا اگر کوئی عورت کسی نبی کے پاس نہ ہے تو اس کی نبوت کے اوپر بھی کوئی جو ہے وہ اثر پڑ جاتا ہے نعوذ باللہ معذر اللہ یہ پیش گوئی کی بات تو ہم ایک طرف چھوڑ دیتے ہیں کیا مجاہدی انہیں خطب نبوت جو اتنی زیادہ اچھل کود اس گروپ میں کرتے ہیں کیا ان کو اس بات کا نہیں پتا کہ ہمارے پیارے نبی احضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک عورت نے آپ کے ساتھ نکاح کرنے کے بعد یہ شادی والی ذرات یہ کہہ دیا کہ میں آپ سے پناہ مانگتی ہوں اور آپ اپنا آپ جو ہے وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبود نہیں کیا اور بڑے سخت الفاظ اس نے وہاں پہ کہے ہیں اب آپ اس سے کیا کہیں گے اگر آپ کے میار ہم لگائیں میرے بھائیوں تو کیا نعوذ باللہ ماز اللہ ہمارے پیارے نبی احضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے اوپر اس کے پر کوئی فرق پڑا نہیں تو کیا پھر اگر آپ کے میار سچے ہیں تو پھر احضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں مانتے ہیں آپ لوگ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اس عورت کی بدبختی تھی آپ لوگ یہ بنا ڈراما کرتے ہو کہ جناب وہ ہو عورت سے شادی تو کرنے کی خواہش تھی اس نے جناب وہ شادی نہیں ہوئی اور وہ عورت تو ملی نہیں تو کوئی نبوت فرق پڑ جاتا ہے تو پھر اس واقعہ کو جو کہ حدیث میں آیا ہے پھر آپ کیا رنگ دیں گے انسان کو میں پھر وہی بات کرتا ہوں اللہ اور اس کے انبیاء کے سامنے جو لوگ اس طرح کی شیطانی حرکتیں کرتے ہیں شرارتیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے خود نہیں پڑتا ہے اس لیے آپ لوگوں کو شرم و حیاء چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو جھکانے کا اور ارطاعت کا مدہ اندر پیدا کریں ورنہ شرارت اور شور وہ تو شیطان کے چیلے کرتے ہی رہتے ہیں کریں خوب کریں جزاک اللہ جی پیارے بھائیو یہ تھی خاکسار کی چاند اوڈیو جس میں الحمدللہ محاذ اللہ تعالیٰ کے فضل سے خاکسار نے یہ کوشش کی کہ جو اعتراضات وہ پیشنگوئی جس کو عمومی طور پر محمدی بیگم کی پیشنگوئی کے نام سے موصوم کیا جاتا ہے اگرچہ حضرت مسیح موضوع صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں تک خاکسار کو علم ہے کبھی بھی اس پیشنگوئی کو اس نام سے نہیں لکھا نہیں بیان فرمایا ہے آپ ہمیشہ اس پیشنگوئی کو پیشنگوئی دربارہ احمد بیگ صاحب یا خاندان احمد بیگ یا پیشنگوئی دربارہ داماد احمد بیگ کے نام سے ہی نکھتے اور بولتے رہے لیکن بہرحال یہ تھی چند آڈیوز بہرے بھائیو یہاں پر ایک بات خاکسار شیئر کرتی چاہے گا اور وہ یہ کہ بڑی عجیب بات ہے اللہ تعالیٰ ہی ہے جو دلوں کے حالات جانتا ہے لیکن یہ بڑی عجیب بات ہے کہ وہی امیر فیصل صاحب جنہوں نے بڑھ بڑھ کر اعتراضات کیے تھے ایک دن پہلے ان کے لیے یہ اوڈیوز خاکسار نے اوپر کی پھر دوبارہ یہاں پر یہ اوڈیوز لگائیں اسی شام یہ دیکھ لیں شام کو تقریباً پانچ بجے کے قریب اور ان کو یہ خاکسار نے یہ کہا کہ ان اوڈیوز کو دوبارہ سن لیں امیر فیصل صاحب کے لیے میں نے لکھا کہ میں نے صبح اوڈیوز کی تھی آپ نے ابھی تک سنی نہیں محترم ناظرین خاکسار جو ہے وہ بہت حیران ہوا کہ اگلے دن بھی جب خاکسار نے چک کیا تو وہ دس کی دس اوڈیوز محترم امیر فیصل صاحب نے نہیں سنی تھی جس کی وجہ سے ظاہر ہے مختلف شکوک و شبہات انسان کے ذہن میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ان کو ہدایت دے ہم تو ہمارا یہ کام تھا کہ ہم پیغام پہنچا دیں اور اپنی بسات کے مطابق ہم نے الحمدللہ پہنچا بھی دیا اب امیر فیصل صاحب جو کہ بڑے تمتراک سے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ریسرچ کر رہے ہیں تحقیق کر رہے ہیں اب یہ ان کے اوپر ہے کہ اگر انہوں نے تحقیق کرنی ہے تو وہ کم از کم ہمارا پیغام ہمارے بارے میں تحقیق وہ کم از کم ہمارے موں سے تو سن لیں لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت ادا فرمائے اس کے ساتھ ہی خاصار کو دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ